بریک کے بعد خوش آمدید دورت پڑے گی اور یہ لانگ وارڈ جو ہے وہ یہاں سے لے کر جو ہے وہ نہر تک ہوگا یعنی کوئی بلوکیج وغیرہ کے سسٹم بنے گا کیا پکچر ہوگی شاید الدین صاحب کیا سمجھا رہی آپ کو پتہ نہیں جی بات یہ ہے کہ جب گرفتارییں ہوں گی تو اتجاج بھی ہوگا میرا یہ خیال ہے لیکن جس قسم کے حالات ہو چکے ہیں نا اور جو ہونے جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد مجھے تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے مسلم لیگ نون کوئی مشکل میں دلدل میں نظر آ رہی ہے بہت مشکل میں نظر آ رہی ہے اور اس مشکل میں کون کون ساتھ رہے گا کیا دو ہزار ایک کی طرح ہوگا دو کی طرح یا اس زفا بھی کوئی لوگ کٹھے رہے سکیں گے مجھے تو یہ بھی شاک ہے یہ تو تھیریز بہت بڑے پیمانے پر الیکشن سے پہلے بھی تھی بہت بڑا ڈنٹ پڑ جائے گا نواز شریف صاحب نے اس کے لئے جیل قبول کی اپنے لئے اپنی بیٹی کے لئے جیل قبول کی اگر وہ نہ تھے تو یہ الیکشن میں جو حالات ہوئے ان کو پتا چل جاتا یہ اتنی سیٹیں بھی نہ ملتی اگر یہ ائرپورٹ چلے جاتے تو حالات بدل جاتے ائرپورٹ کیسے جاتے ائرپورٹ تو وہ درمپورے تک پہنچ کے رہ گئے تھے تب بھی کچھ نہیں ہونا تھا یہ دیوانے کا خواب ہے دن دے ٹیم خواب نہ دیکھا کرو میرے خیلے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں پانچہ بھی نون ایک جماعت ہے آج زرداری صاحب پہلی جماعت ہے آپ کو underestimate نہ کریں آج زرداری صاحب اور میں کہہ گئے ہیں کہ ہمیں یہ نیپ نہیں چاہیے میں یہ فلان نہیں چاہیے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی آپ دیکھتے رہے ہیں یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے سیاستدانوں نے کالاباغ میں بھی جا کر سزائیں کاٹی ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ چوری مت کریں تاکہ چزانہ کاٹنی پڑے جیل جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے جب چوری ثابت ہوگی پھر بات کریں سیاسی جیل اور چیز ہے چوری کے جرم میں جیل کریں چوری ایسے میں آپ پہ الزام لگا دوں تو یہ الزام تو الزام ہی رہے گا آپ لگا دیں نہیں الزام ہی رہے گا میں زبائی پیش کروں میں اس کی زبائی پیش کروں گا یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا اگر میرے پاس پاکستان سے باہر ہے تو کہاں سے آیا اب جس جس کا گھر ہے پاکستان سے باہر وہ پاکستان بننے سے پہلے سے بھی وہ چھانگے تو نہیں تھے پاکستان بننے سے پہلے میرا کھلے آپ سب کو پتہ کیا تھے نہ کریں وہ سب کا پتہ کون کیا تھا وہ سب کا پتہ کون کیا تھا لینڈہ بزار میں چلے چلیں وہ جگہ پہ چلیں میں آپ کو مالے چلیں وہاں پہ پوچھ لیں آپ جا کے پوچھ لیں وہ سب کا باہی جو تھا وہ اس میں تھیلے میں پیسے بڑھا کرتا تھا اللہ حکم چلیں نا باز کر لیتے ہیں وہاں پہ پروگرام رکھ لیں میں کہتا ہوں جی پروگرام رکھیں وہاں پر چاچو جی پہت جب آپ بھی ایک چکر پروگرام نہیں پروگرام رکھیں وہاں پر آپ ایک چکر آپ ازامات ہی نانا لگائیں شویفتین صاحب آپ بڑے بڑے بندے کٹھے کار گیا ان سے پوچھیں میں بھی لہو رہی ہیں تجھے بھی لہو رہی ہو میں نے بھی بتا ہے شویفتین صاحب اس پہ پروگرام کریں گے اس پہ جا کے اس پہ جا کے جو جتنے بھی سینئر سیٹیزن وہاں مدود ہیں آج کے پروگرام پہ واپس آجیں میہ سب اس پہ بات کرتے ہیں فحیر شویفتین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس نے کس دور میں کتنا ٹیکس دیا ہے اس سے ہم پتہ چل جاتی ہے بھائی اگر آپ نے چار ہزار یا پانچ ہزار پہ ٹیکس دیا ہے تو پھر آپ کون سے بلینر رہتے وہ جو کہتے ہیں بلینر رہتے تو چار چار پانچ پچ ہزار پہ انکم ٹیکس دینے والے لوگ بلینر نہیں ہوتے پاکستان کی کوئی جی میہ درکھا وہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے چاچو جی آپ کو ایک پلرے میں نانا رکھیں آپ آپ جائیں اور جا کے ایف بی آر کا جا کے کھولیں اور دیکھیں وہاں کون کون ٹیکس دینے والے آپ کو پرنچہ نہیں لگے گی یہ آپ کا کام ہے کھول نہ کھول ہمارا کام ہے نا ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کل آپ کھول گئے ہمیں لسٹے دیں کل آپ کھول گئے لسٹے دیں آپ کی پارٹی کے پاس لوگ کو جگہ دیں ان سے مانگیں آپ کی ادائی کے لیے بتا رہے آپ کی طرف آگئے ہاتے ہیں ابھی جو گدشتہ جو ایک دہائی میں جنہوں نے کرزے لیں ہیں زرداری اور نون لیگ نے ان کرزوں کا جب حساب تاب ہوگا فائلیں کھولیں گی کہ پیسہ آیا اور لگا کام پہ ہے تو ان کو سزائن تو ملنی ملنی ہے وہ اداروں نے دینی ہے وہ نیپ کورٹ سے سزائن چلدہ ملیں گی جہاں پہ ملے گی اب عوام جاگ چکی ہے اب کوئی چور یہاں سے بھاگ نہیں سکے گا میرے قائد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ کوئی این اروں نہیں ہوگا کسی چور کو معافی نہیں ہوگی اور کوئی پاکستان سے بھاگ نہیں سکے گا اور جو اسحاگدار صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں کمر میں درد کی وجہ سے بھاگے پھر رہے ہیں بچارے مو چھپانے کی جگہ نہیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پکڑ کے یہاں کٹیرے میں لائے جائے گا اور وہ بھی اپنے جو یہاں سے چوری کر کے رقم دے گئے ہیں واپس آئے گی چھوٹا ہو چور ہو یا بڑا ہو جس نے پاکستان کی عوام کے خون پسینے کی کمائی کھائی ہے وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان کی عوام کا دور ہے جس کو ہم نے یہاں پر حکمان بنا کے بٹھایا تھا نام بے شک رکھ لیا انہوں نے اپنا خادم لیکن انہیں خادم والا کام نہیں کیا انہوں نے عوام کے جو ایک کہہ کے کہا کچھ کیا کچھ اور ڈاکہ ڈالا اب کیا کریں گے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ کورٹ سے ان کو سزائیں ملے گی افیر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ دو تین پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ایک تو پروجیکٹ جو ہے وہ علیم خان صاحب اس پر بڑی ڈسکیشن کر چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اختارات سے مزین ہو ساری چیزیں بڑا ضبردست طریقے سے ہو جائیں پوری دنیا میں محظم آشنوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ سارا نظام جو بلدیاتی سسٹم کے پاس ہوتا ہے بلدیاتی اطاروں کے پاس ہوتا ہے وہی ترکیتی کام کرواتے ہیں اب جب یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں بہت بڑی آپ کی بلدیات کی پارلیمنٹ ہے وہ ساری جا کے اسمبلی حال بیٹھ جائے گی اور اس پارلیمنٹ کو بلوک کر دے گی تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نون لیگ کی سٹرنس بھی بنے گی ان کو مالج بھی دیں گے ان کو سیاسی طور پر ٹیکل کیسے آپ کریں گے دیکھیں سیاسی طور پر تو ہم نے ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اپنے قائد کو چومتے رہیں سر پر اٹھاتے رہیں چاہے وہ ساو ہے یا چور ہے وہ ہمیں اس سے گرض نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا ہے جو عوام کی ٹیکس منی ہے اس کو پروپرلی کیسے لگانا ہے اپنے قد کی بات کریں جتنا آپ کا قد ہے ہمجھ گی ملا قد بڑا ہے یہ آپ کا قد جتنا ہے آپ اپنے قد کی بات کریں آپ کیوں بات یہ کرتے ہیں آپ کا قد کتنا ہے بہی آپ اپنی بات کریں یہ جتنی آپ کی کپیسٹی ہے چوروں کی بب آپ کو اس نعرے لگائیں آپ کو اس نعرے لگانے کا kn Those نعرے والا مل گیا ہے خورت کرмов میں میں کچھ مار کے نہیں آیا میں رڈ پہ آیا ہوں لیکن بات کرنے کا اتنا ہی آنکہ آپ کو بھی ہے جتنا مجھے آپ اپنی بات نہ کریں جورے کو کہیں چور چور تو آپ اپنی گاری میں دن کا نہ دیکھیں وہ سپریم پورڈ نے سپریم پورڈ نے باسر ٹریسر میں چور ثابت کیا ہے سپریم پورڈ نے باسر ٹریسر میں ان کو ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ ایتھینٹک چور ہیں اب اس چور کو چور نہیں کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے آپ کو اگر سچ برا لگتا ہے تو آپ پرگرام نہ کریں نہیں نہیں تو وہ تو آپ نے نا جو ڈاکوڈ ہے جو نا ہے وہ آپ تیس سال سے مسئلہ دے پکڑ لینا تھا آپ کو کوئی چیزن تھا چور کوئی چیزن تھا چور ہے آپ نے چیزن تھے چور کھیجے میں ہی کہتا ہوں کہ سپریم پورڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے بھی نینما کے بارے میں وہی فیصلہ ہے ہم کبھی انسٹرکشن نہیں دیتے اداروں کو یہ جسس صاحبان کو ہم انسٹرکشن نہیں دیتے ہم یہ چاہتے ہیں جو بیسلہ ہو ابھی یہ دین ہی انہوں نے عمران خان نے ملاقات کی نہیں کمالگات ابھی بات آت کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کس سے ملے آپ کے شور مچانے سے یہ نیاب کے چیرمین سے میاں محمد تاریخ صاحب آپ مینوں پہ پوچھ دیو آپ لانگ مارٹ آپ اسے پوچھیں کہ میں عمران خان کیوں ملا ہے نیاب کے چیرمین سے میاں محمد تاریخ صاحب آپ احتجاج کریں ہم بجلی کے اپنا سلاف کریں گے جو آپ نے مہنگائی کی ہے آپ صبح کوشش کریں دو تین سو بندے کٹھے کریں دو تین سو بندے کا لانگ مارچ کریں اور اس کو شنامی کا نام دیں ہم اس کو بریانی میں اپنی جیب سے میں کھنا ہوں گا جی دو تین سو بندے کا آپ کی خوش فہمی دور کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ پتا چال جائے گا کہ پاکستان مسلم نے نون سب سے اول کی پہلی جماعت ہے ائرپورٹ تین آدمی آپ کے پہنچے تھے جب آپ کا قائد لاؤر پہ لینڈ کیا کتنی دنیا سے ادھر ائرپورٹ تو کوئی نہیں گئی نا آپ چھوڑ دیں آپ کے اوپر پڑ گئی اب وہ جذباتی باتیں نہ کریں آپ ائرپورٹ پہ وہ لوگ پہنچے تھے جو کراچی سے لاؤر لینڈ کیے تھے یہاں سے بھی تین لوگ چلے گئے تھے باقیوں نے ایرکروس نہیں کی تھی یہ باتیں کرنی آسان ہیں ابھی آپ کے سارے اندر چلے گئے ہیں اب اور کس کا انجزار کر رہے ہیں آپ پاکستان تو کر لو آپ کس چیز کا انجزار کر رہے ہیں ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا ہو ہمارا ایشو ایک ہی ہے چوروں کو سزا ملے اور جس نے سپریم پورٹ میں ڈکلیئر کر دیئے گا یہ چور ہے اس چور کو ہم چوری دیں گے آپ کے کہنے سین چلے اسرائیل کا دیارانی آئے گا جتنا عمران خان صاحب جتنا ان کا عقیدہ پکا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اپنے قائدین کو پکڑیں نام کے ساتھ میں اس طرح جانا جاتا میں بھی نہیں جانا جاتا لیکن آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں باقی چور ہیں الحمدللہ میں کہنا چور آدھی وہ نے ایدر بھی چور ایدر بھی چور پہ جہاں بیٹھا ہے چلیں جی آپ اس طرح بولنے سے اگر آپ سچے بنتے تو آپ ہی سچے نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں میرے لیڈر کو آپ کیوں کہتے ہیں چور میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ نے اس کا بولا ہے میں آپ نے اس کا حل کرتے ہیں اس کا حل کریں وہ سپریم کورٹ نے ڈکلیر کر دیا ہے وہ ایتھنٹک مسدق وہ مسدقہ وہ چور ہیں چور کو تو ہم نے چوری کہنے اگر آپ کہیں کہ ہم ان کو حجی صاحب کہیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ بھی زمین خوروں کو چوری کہیں گے چلیں کہتے رہیں جب سپریم کورٹ سے آئے گا کوئی پاس ہو کے سپریم کورٹ نے کیا افیف صاحب اب نیپ کورٹ سزا دینے جاری ہے اگر آپ کے خادمے اللہ کو برابر کیا ہے آپ احتجاج کریں نیپ کورٹ کے سامنے بھی کریں وہاں پہ بھی آپ کے قائدین پکڑ رہیں شیفدین صاحب یہ شاہست کی کیسے لحظوں میں آ سکتی ہے افزاری بات ہے یہ سیدھی سی بات ہے شیفدین صاحب میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اگر حفیب صاحب کسی کو ڈاکو کہیں گے تو میاں تارک صاحب بھی کہیں یہ تو شیدی بات ہے ہم عدالتوں کے فیصلوں کے عزت کرتے ہیں بڑکسمت ہی ہے فیصلہ ڈالہ نے نہیں کیتا بابو ہوتے انہیں کیتا ہے چھابڑی آلے نے کمالے ہم نے فون کر کر ہی نہیں کروایا ہے کہ پاڑی آکندے پہ نے تین سال نہیں سال سال کر دیو پاکستانی سیسد کے اندر تلخیوں میں پیدا کرنے میں یہ جتنی یہ بات کرنے یہ کیوں کہا آپ کسی کچھ چور کہا گے میں کہتا ہوں چور تو آڑے نال بیٹھے پھر لیو نہ اندر بار کرو تارک صاحب سن لیجئے پاکستانی سیسد میں جو تلخیہ آپ ہی کرتے ہیں بھائی 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 وہ زیاو لاکہ حکومت کے دوران بٹو صاحب کی فانسی کے بعد آئی اور اس فانسی کے بعد جتنی بھی پولٹکس آئی تک ہوئی اس سے پہلے مجھے یاد ہے ہم لوگ کالیج میں پڑھا کرتے تھے تو سیاست ہوتی تھی دائے اور بائیں بازو کی لیکن بھٹو صاحب کے قتل کے بعد سیاست ہو گئی بھٹو اینڈ اینٹی بھٹو یعنی کہ جو بھی جماعت آئی وہ اینٹی بھٹو کے نام سے آئی اور اس دوران میں جو جو الفاظ استعمال ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں بینظیر بھٹو کے بارے میں اور اس دیگر حوالے سے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اس میں سوچا کرتے تھے کہ یہ الفاظ کہنے والوں کو شرم نہیں آتی ان کے گھرمی تو کوئی لوگ ہیں ان کے گھرمی تو کوئی خواتین ہیں لیکن وہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ وہ رویے جو تبدیل ہونے چاہیے جمہوریت جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے مساکہ جمہوریت لنڈن میں کیا جاتا ہے یہ آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے تلخیاں آپ ابھی دیکھ لیجئے اب آپ نے یہ تو ہمارا لوکل گورنمنٹ کی سطح کا مطلب ہے پروگرام ہے رات کو دیکھ لیجئے گا ٹی وی کے اوپر جو عالی ترین کیاتیں بیٹھی ہیں سینیٹرز بیٹھی ہیں منسٹرز بیٹھی ہیں جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے رویے بھی بہت تلخ ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی دیکھ دوسرے کو نوچنے والے ہوتے ہیں وہ تکلیف پہچاتے ہیں یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو پوری قوم دیکھ رہی ہے لوگ سنتے ہیں ایک بات بتاؤں لوگوں نے اب ان کو جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو لوگ سوچ آف کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے سہستدان کا ایک عزت ہے کیوں وہ ایک نمائندہ ہے چاہے وہ پانچ لاکھ کا ہے چاہے وہ پچیس ہزار کا ہے وہ نمائندہ ہے وہ پریزنٹیبل ہونا چاہیے پریزنٹیبل ہونے کے لیے اس کو بہتر انداز مگفتو کرنی چاہیے اس کو دوسرے کی عزت کرنی چاہیے کوئی عزت نہیں کرے گا کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا یہ چیز بہت ضروری ہے خدا کو اچھا نہیں کہیں گے تو آپ کے خدا کو بھی کوئی اچھا نہیں کہے گا میں بات ان کو سمجھ نہیں چاہیے میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی تو ہم نے ایک ہی لیے حضر آرہا ہے کہ عمران ہان صاحب عمران ہان صاحب اکیلے کھال کھڑے ہیں اور تمام کتنی پارٹیاں جو انہیں پاکستان کو انقصان پہنچایا وہ ایک طرف کٹھے ہو گئے ہیں جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کہتے تھے کہ ہم اس کا پیٹ پھاڑ کے چوراؤں پر الٹا لٹکا دیں گے اب وہ ان سے مافیا تلافیاں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی الفاظ کی تو بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہی الفاظ ہے نا جو آئی تلخیوں کا باعث ہیں اب یہ بھائی بھائی بن گئے ہیں اب عمران خان صاحب بلکل ایک طرف شیر کی طرح کریں اور یہ سارے ہیں افیم صاحب ایک سکر یہ پاکستان ہے جب اوڑیت ایسی کو کہتے ہیں تاریخ صاحب دشمنی نہیں ہوتی دشمنی نہیں ہوتی آپ کو دشمنی کرنے آیا پاکستان ہماری پاکستان سے محبت ہے جی پاکستان سے کیا محبت ہے تاریخ صاحب ایک جملہ چھونے ابھی عمران خان صاحب سے سینر جنرلسٹ ملے تھے اس میں عمران خان صاحب نے پوچھا گیا یوٹن کے بارے میں انہوں نے کہا یہ یوٹن نہیں ہے آگے دیوار آجا تو میں کیا کروں میں کیا کروں میں واپس لینا پڑتا ہے شوٹ بریک ایک لیں گے جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے شوٹ بریک